سناؤ کس سخیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے شاہ وہ حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں حضرت علی کی بہادری مشرق سے مغرب جان سرج کی روشنی ہے وہاں تک ہے وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر ہمیں بدر مکہ اور قیبر کی فتوحات تک لے گئے ہیں کیا تم لوگ بھی جانا چاہتے ہو ضرور جائیں گے ضرور جائیں گے ضرور جائیں گے بچوں جب ہمارے پیارے نبی نے خیبر کا گھراؤ کیا یہ محاصرہ مسلسل بیس دن تک جاری رہا وہاں پر ہر روز کئی جوان شہید ہوتے دو ہزار لوگ باہر شہید اور پانچ ہزار زخمی ہوئے مگر ہار نہیں مانی مسلمانوں کو ڈڑنا زیب دیتا ہے کیا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بڑے بڑے طاقتور لوگ خیبر کے دروازے تک آئے مگر مگر کوئی کھول نہ پایا ہمارے پیارے نبی نے سیاہ جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا سلمان فارسی کو کہا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ سلمان حران رہ گئے بہادر حضرت علی نے اپنی دکھتی آنکھوں سے ہمارے پیارے نبی کی طرف دیکھا ہمارے پیارے نبی نے اپنا لوعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا ان کی تقلیف دور ہو گئی اور سیاہ جھنڈا علی کو پکڑا کر کہا اے علی اب تم خیبر کے اس قلعے کو فتح کرو گے میرے پیارے علی وہ پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ یہ نبی کا حکم تھا حضرت علی نے سپاہیوں کا بھی انتظار نہیں کیا انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور اپنے ذرفکار ساتھ لی کسی شیر کی طرح میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے خیبر میں دہلکہ مچ گیا سارے یہودی پریشان ہو گئے وہ کہنے لگے پوری فوج کے سامنے یہ اکیلا کون آ گیا انہوں نے پوچھا کون ہو تم حضرت علی یہ سن کر ان سے بولے نہیں جانتے میں شاہ مردان اس جنگ کا سپاہی اور اللہ کا بندہ ہوں بیٹا ہوں ابو طالب کا یہودی چونک گیا اور خمرہ کے کہنے لگا کیا تم وہی ہو جسے وہ علی کہتے ہیں ہاں میں ہی وہ علی ہوں میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس تلوار کو ذلفکار کہتے ہیں اس سے کوئی کافر بچ نہیں سکتا جب سے یہ میدان میں اتری ہے اس تلوار کو کبھی بھی شکست کا سامنہ نہیں کرنا پڑا کافروں نے کہا ہم تم سے کیوں ڈریں تم بھی ہماری طرح ہی ہو گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہماری طرح ہی انسان ہو شاہی مردان حضرت علی نے فرمایا ہاں ٹھیک سمجھے میں بھی تمہاری طرح گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا ایک انسان ہوں لگر تم نہیں جانتے میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کا تمہیں انتاظہ بھی نہیں ہے اللہ 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 حضرت علی نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور میدان کی طرف چل پڑے کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اڑتے چلے گئے سبحان اللہ خیبر کے اس دروازے تک پہنچے جسے کوئی نہ کھول پایا تھا حضرت علی کو چلال آیا اور انہوں نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے شیر کے پنچے کی طرح دروازے کو پکڑا اور اسے کھیچ نکالا کلے کا دروازہ ایک جھٹکے میں بہار آ گیا انہوں نے اسے ایسے اتار دھیکا یہ دروازے کے دو ٹکڑے ہو کر زمین میں گر گئے اللہ اور اس طرح خیبر کا دروازہ مسلمانوں کے لئے کھل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس وہ کونسی طاقت تھی ایمان کی طاقت احمد بیٹا ایمان کی طاقت گفار کا مقابلہ کرنے کے لئے کسی بہادر کے پاس تلوار سے پہلے ایمان کی طاقت ہونی چاہیے موسیقا